چائنڈ میریج ریسٹرینڈ ایکٹ کے تیز سولہ سال سے کم اومر لڑکی کا نکاح کرانا جرم ہے جو کہ لڑکی اٹھارہ سال کی عمر تک پہنچ چکی ہو اور سوئی جو رس بھی ہو تو اس کی والی کی بغیر بھی نکاح کر سکتی ہے فقہ انفی کے مطابق لڑکی سترہ سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد نکاح میں داخل ہو سکتی ہے ڈی ایف ملہ کے مطابق ممدن لہا کی لڑکی پندرہ سال کی عمر تک پہنچ جائے تو اس کے بعد نکاح کر سکتی ہے مہترم سامی نظرات اسلام علیکم سامی نظرات ہماری روز مرازیدگی کے قوانین کو ہم اکثر و بیشتہ ڈسکس کر کے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے ایک دوست کی طرف سے میسیج بھی مصور ہوا تھا اس حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں کہ نوجوان لڑکیوں کی کم اوبری میں شادی کی شرط اور تین سو شہتر اور ستتر کے حوالے سے یا تین سو پینٹ بی کے حوالے سے غواب رہ زنا کے حوالے سے کچھ ہمیں ڈسکس کیا جائز تو اس حوالے سے ہم ان کی گوست گزار ہیں یہ ویڈیو تو ہمارے جو نوجوان مکلا پرکٹس کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہ کاراں مصابق ہوگی تو ہاں جم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بہت اہم فیصلہ ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کلیر کیا ہے اور یہ پڑھنے لائک جیجمنٹ ہے جس کے اندر لڑکی کی میریج کورٹ میریج اور لڑکی کی عمر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تو فیصلے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک میں آپ کو ایک فرضی نام بتا رہا ہوں لیکن چونکہ اس میں نام پور کیا ہوا ہے تو ایک لائبہ نامی ایک لڑکی تھی جس کے حالت کی شکایت پر تھانہ سالہ میں اس کی پٹیشنر عبدالرزار کے خلاف مجبور ہے تازیرات پاکستان کی دفعہ تین سو پینسٹھ بی کے تیر جنسی کا اشاعت کو پورا کرنے کے لئے مسلمات لائبہ کو اغواہ کرنے کی اف آئی آر درج ہوئی جس کے بعد پٹیشنر کو پوریس کی جانب سے گرفتار کیا جا اور گرفتاری کے بعد اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن جج کے پاس یہ پٹیشنر زمانت کی بیل خارج ہوئی جس پر پٹیشنر نے اسلام آباد ہائی کورڈ میں آہ بیل پٹیشن موو گئی اس لئے استغاسہ کی جانب سے پٹیشنر پر یہ الزام تھا کہ پٹیشنر نے مسلمات لائبہ نور کو جنسی خواہشات کی تکمیل کیلئے اغواہ کیا تھا جبکہ دوسری جانب پٹیشنر کی طرف سے یہ دلائل دیئے گیا کہ استغاسہ کا الزام بے بنیاد ہے اور نہ ہی اس کو مسلمات کو اغواہ کیا گیا ہے مغویہ کو کیونکہ پٹیشنر نے مسلمات لائبہ سے بقاعدہ نکاح کیا گیا ہوا ہے اور اس بابت عدالت کے سامنے نکاح نامہ اور لڑکی کی جانب سے نکاح کا دیئے وقت دیئے کہ ایک ایفیڈیوٹ بھی جمع کروایا گیا اور اس پانڈرز پر یہ الزام آئید کیا گیا کہ لڑکی کا والد لڑکی کو جبراً حراسہ کر کے لڑکی کو نکاح سے انکاری ہونے کا کہہ رہا ہے جبکہ ریاستت کے وکیل اور اسپانڈرز کے وکیل کی جانب سے یہ نکتہ اٹھایا گیا کہ لڑکی قانونی قانونی نقطہ نظر سے مائنر ہے اور اس وقت اس کی جانب سے کیا گیا نکاح صحیح نہیں ہے اور لڑکی کا عدالت میں بیان دیا گیا کہ وہ بیان بھی پیش کیا گیا جس میں لڑکی کا کہنا تھا کہ اس نے پٹیشنر کے ساتھ زور زبردستی اور جبر کے تحت نکاح کیا تھا اور اسپانڈرز کی جانب سے انہوں نے یہ موقف ارتیار کیا کہ نکاح پٹیشنر کی طرف سے زور دبستی سے نہیں کیا گیا جبکہ لڑکی کی عمر سولہ سال سے زیادہ ہے اور سگاہ صاحب پٹیشنر اور اسپانڈرز کے مقلعہ کی جانب سے دلائل کے بعد عدالت نے لڑکی کے نکاح کے لیے کم سے کم عمر میں قانونی نقطہ نظر کو دیکھتے ہوئے بیریسٹر زفراللہ خان کو عدالتی معاون مقرر کیا کہ وہ نکاح کے لیے لڑکی سے کم سے کم عمر کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کریں جس پر بیریسٹر زفراللہ صاحب نے یہ عدالت کو کلیر کیا کہ لڑکی کی عمر کے لیے قانون کے حوالے سے باتیں یہ ذہن میں رکھی کہ بالخصوص اسلام آباد میں نکاح کے لیے لڑکی کی عمر کا قانون واضح نہیں ہے بلکہ اس میں کئی شبہات ہیں اس کے بعد بریسٹر صاحب نے سور نساء کی آیت کا حوالہ جتے ہو کہا کہ نکاح کے لیے صرف غلغوت کا اونا کافی نہیں ہے بلکہ رشت کا اونا بھی لازمی ہے بریسٹر صاحب نے اس کے بعد یہ کہا کہ کہی ایک اسلامی ممالک نے نکاح کے لیے ایک خاص عمر مقرر کی ہے اس کے بعد کم عمری کی شاہدی کی نفسانات کے لیے میڈیکر ریسرچ کے حوالے سے بھی دیئے اور آخر میں عدالت کے سامنے یہ بات رکھی کہ منتجہ بالا جو آپ زلائل روشنی میں نکاح کے لیے سے کم سے کم عمر اٹھارہ سال ایک بہتر عمر ہے لیکن اس کے ساتھ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ چائنڈ ویرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں نکاح کے لیے کم سے کم عمر سولہ سال ہے اس کے بعد بیرسٹر صاحب نے ڈی ایف ملہ کے حوالاجات محمد اللہ کا حوالہ دینے کے ساتھ اس نکاح کے حوالے سے مزید تفسیر کو بیان کیا محمد اللہ کے اندر اس کے نکاح کے لیے کم سے کم عمر جو لڑکی کی تھی وہ پندرہ سال وہ متین کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ دونوں فریقے انفقہ انفی سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی رائے میں نکاح کی عمر سترہ سال ہے اس کے بعد بیرسٹر صاحب نے سپریم پورٹ کو ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہ سپریم پورٹ کے لیے رائے میں لڑکی کی بغیر ولی کے نکاح کے صورت میں لڑکی کا سوی جیرس ہونا ضروری ہے جو تمام دلائل تھے ان دلائلوں کو بیرسٹر صاحب نے عدالت کے سامنے رکھا اور قانون میں لڑکی کے نکاح کے لیے کم سے کم عمر واضیہ نہیں ہے یہ ایک اہم مقتہ اس نے کلیر کیا استغاسہ پٹیشنر اور سپانڈر اور عدالتی معاون کی طرف سے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے اس فیصلے کا آگاز سننسا کی آیت کے ترجمہ اور مولانا مدودی کی تفہیم القرآن سے کیا اور نکاح کے لیے صرف بلوغت نہیں بلکہ رشد کا ہونا بھی لازمی ہے اور نکاح کی رشد کی طریف کے لیے فیصلہ سازی اور ذہنی مچھوٹی نکاح کے لیے شرط ہے اس کے لیے جسلی صاحب نے ایک کتاب تحقیق عمر حضرت عائشہ صدیقہ رہم زیر رات اللہ انہا سے بھی حوالہ دیا اس کے مطابق لڑکے کی نکاح کی عمر اٹھارہ سال اور لڑکی کا سترہ سال ہونا لازمی ہے اس کے بعد جسلی صاحب نے چائنڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ ڈی ایف مولا کے حوالے سے بھی اس میں حوالہ جات اس میں کوڑ کیے اور سندھ حکومت کی جانب سے لڑکی اور لڑکے دونوں کے نکاح کے لیے اٹھارہ سال کا ہونا بھی ذکر کیا اس کے علاوہ مختلف قوانین اور مذہب میں لڑکی کے نکاح کے لیے مختلف عمر کے لیے ذکر کے ساتھ جسلی صاحب نے فیڈل شریعت کو کے ایک فیصلے کا حوالہ بھی دے کر لکھا کہ اگر کوئی مبائک آم جس کے لیے کرنے سے معاشرے کو نقصان ہو تو ریاست اس کام کو بند کروا سکتی ہے اس کے بعد جسلی صاحب نے اسلامی قانون کی ایک اہم اصول صددل ذرائع کے حوالہ دے کر لکھا ہے کہ اس ریاست کسی بھی ایسے کام کو بند کروا سکتی ہے جس سے معاشرے کو نقصان پہنچنے کا دیشہ ہو اور اس بابا جسلی صاحب نے حضرت عمر فرمک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دور کی ایک مشہور واقعہ کا ذکر کا حوالہ بھی دیا اس کے بعد جسلی صاحب نے نکاح کے لیے اسلام آباد کی حد تک یہ صورتحال ہے کہ چائنڈ بیریج رسٹرینڈ ایکٹ کے تیز سولہ سال سے کم عمر لڑکی کا نکاح کرانا جرم ہے جو کہ لڑکی اٹھارہ سال کی عمر تک کون چکی ہو اور سوئی جرس بھی ہو تو اس کی والی کی بغیر بھی نکاح کر سکتی ہے فقہ انفی کے مطابق لڑکی سترہ سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد نکاح میں داخل ہو سکتی ہے ڈی ایف ملہ کے مطابق محمد اللہ کی لڑکی پندرہ سال کی عمر تک کونچ جا ہے تو اس کے بعد نکاح کر سکتی ہے نکاح کے لیے بلغوت کا ہونا کافی نہیں بلکہ رشتہ ہونا بھی لازمی ہے ان تمام صورتحال پروشنی ڈالنے کے بعد لڑکی کی نکاح کی طرف عمر کے مسئلے کو تفسیح سے ذکر کرنے کے بعد جسٹس صاحب نے اس فیصلے میں یہ کوٹ کیا کہ چونکہ لڑکی کی عمر نکاح کے وقت سولہ سال سے زیادہ تھی تو چائرڈ میریج اسٹینٹ ایٹ اس پر لاغو نہیں ہوتا لیکن آئین کے آرٹیکل دو سو ستائیس کے مطابق فقہ انفی لڑکی پر لاغو ہوتا ہے مزید برانڑکی سوئی جیرس بھی نہیں ہے ولی کہونا بھی لازمی تھا چونکہ پیٹیشنر کے جانب سے نکاح نام اور افیڈیوٹ بھی جمع کر آیا گیا ہے تو یہ کیس مزید انکواری کا ہے اس پر کیس پر فردہ انکواری کا اس میں منشن کرنے کے ساتھ اس وجہ سے پیٹیشنر کو بیل کا رائٹ دیا اس کو حقدار دیا گیا کہ زمانہ دی گئی اس پر میں جو آپ کو کیس لا کوٹ کرتا چلتا ہوں سلام آباد ہائی کوٹ کا دوہزار بائیس پی سی آر ایل جے نائن فائف تھری اس کا پیج ہے جو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس میں ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس میں مزید کوئی ٹیٹیل آپ کو چاہیے اور تو اس جدمنٹ کے حوالے سے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے غیر یہاں پر ایک ویسٹ کرنے گا کہ ابھی تار آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب لکھی ہے تو قائل دیا ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک ہوئیتی رہیں اور میں ہم تمام دوستوں کا مشکور ہوں جو ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اگر ویڈیوز کے حوالے سے یا کسی مقصود سیکشن کے حوالے سے آپ ڈیٹیل جانا چاہتے ہو تو میرا ورسپ نمبر ہے اور میں آپ تمام دوستوں کا ریب مشکور ہوں جو فردر فردر ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے ساتھ اور میں آپ کو یہ بھی خوشکبری بتاتا چلوں کہ ہماری چینل کی امنٹائز ہو چکی ہے اور الحمدلہ آپ ویڈیوز کی مربانی کی وجہ سے ہم نے واجٹرین پر مکمل کر لی ہے جو انشاءاللہ انکریم ہمارا جنائز میں سیلری والا مسئلہ بھی انکریم ہونے والا ہے تو میں آپ تمام دوستوں سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ ہمارے لائف سیشن کے علاوہ کوئی مخصوص سیکشن کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل چاہتے ہو اور اگر آپ کو کوئی بھی لیگل میٹر مسئلہ ہو تو ہماری وائس آف لائرگیٹیم آپ کے لئے ہمارے وقت موجود ہے اور لاسٹ میں آپ کے لئے وہی ایڈوائز ہے کہ اگر آپ کو کوئی قانونی میٹر مسائل کا سامنا ہو یا کوئی ادارہ آپ کا کام نہ کر رہا ہو جو آئین کے مطابق کرنے کا وہ پابل تھا تو آپ اپنے کونسک سے رابطہ کیجئے کیونکہ ایک وکیلی ایک ایسا سیکس ہے جو آپ کو ان مسائل سے چھلکارہ دلا سکتا ہے اس کے ساتھ آپ تمام دوستوں کے لئے دعا برو اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو آپ کی فیملی ممران کو اپنے زمان میں رکھیں پاکستان بہن تابعا پاکستان بہن تابعا